اور دورِ آزر میں جب لوگ شائری کی طرف چلیں اور آج تو حال جی ہے نماز اللہ جو آتا ہے کلام پڑھتے جارہے لوگ سنتے جارہے ہیں استغیراللہ علیہ وسلم اور آپ کو اکثر فرمایا کرتے تھے نوت خانوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے اور نوت خانوں پہلے کلام جو بھی پڑھنا ہے وہ علماء کو سنایا کرو علماء سے تصحیح فرما کے اس کے بعد پر سٹیج پر بڑھا کرو کیوں اہلِ سنت کے حرف نہ آئے یہ احتیاط ہے اتنی نبرانی کیا نے سنت کے حفاظ تھی مفتی ساتھ میں اتنی نبرانی اور مجھے یاد ہے کہ شہرِ گجرہ کی عظیم ناط خان صوفی بدر الدین بدر علیہ رحمہ ان کا اُس سے مبارک تھا تو اُس سے مبارک میں ایک ناط شاہر نے حضرتِ بلال کو حبشی کہہ دیا حضرتِ بلال حالانکہ وہ حبشی تھے دیکھئے ہمارے شیخ کا عدب اور احترام اور احتیاط اس بات کو لی دیئے اور اپنے سٹیجوں پر غور کریں کہ اب حال جا ہو گیا اُس نے حضرتِ بلال حبشی کہا جب آپ نے مائے پکڑا خطاب کے لئے تو آپ نے بڑی وسیع گفتگو فرمانے کے بعد آپ نے تصیب فرمائی اور اُس وقت اشارت فرمایا کہ حضور سلطان العارفین حضرتِ امام شعرانی سبحان اللہ یہ تصف کا بادشاہ ہے یہ سفیہ سے پوچھو میں نے جس کا نام لیا ہے حضرتِ امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی کتاب کا والا دیا کیونے مفتی صاحب الیرامہ نے کہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ امت میں جو اللہ کا ولی ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار روحانی منازل تیہ کرنے کے بعد حضور کے فیض کا متحمل ہوتا ہے آپ کے سمجھتے ہیں بلایت کتنی آوکی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار روحانی منازل تیہ کرنے کے بعد حضور کے فیض کا متحمل ہوتا ہے اللہ حضور سبحان اللہ فرمایا یہ ولی کی شان ہے یہ ولی کی محنت ہے اور صحابی کا حد کیا ہے وہ گاریکٹر اسے پیاد لیتا ہے پہلی نظر پڑی پہلی نظر پڑی ایمان کی حالت سے قیامت تک کہا اور یا بھی اس صحابی کے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے ساری بات بتانے کے بعد کہا اس میں وہی شک نہیں کہ عضرت اپلال حبشا کے تھے لیکن لوگوں کے ذکنوں میں غلط خیال کرتا ہے لہذا عضب کو پیشنگ رکھتے ہوئے حضرت ملال کو عبرالِ حفشی نہ کہا جائے بس سیدنا ملالی کہا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ